تو چلاؤ آج کچھ ایسا بناتے ہیں جو ہم صرف سرتیوں میں کھاتے ہیں سب بیٹھے تھے لگا تھا ہمیں محنت کرنے گس رہا تھا گوری گوری گاجرے سوری لال لال گاجرے جو ایکچلی مجھے گورا بناتی اور یہاں پہ اوری تھی پوری مستی عمر جی دیکھو کیا کر رہے ہیں وہ گاجر کے ساتھ اور پتوں کے ساتھ چھیڑ کھانی کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے اس میں ہم سب کو مزا بھی آ رہا تھا کیونکہ یہ ہوتا ہے جب پریوار ساتھ بیٹھتا ہے اس کے بعد پیڑی آگئی اپنے کام پہ اس نے کہا گاجر میں چھیلتی ہوں میں نے گاجرے چھلوا کے رکیب بھوننے کے لیے اس میں ڈالا دودھ اور لگیا میں پوری محنت کرنے میری خوشش تھی کہ میں ایسا حلوہ بناوں کہ کرسمس کے دن سب کو کھا کے مزا ہی آ جائے سب انگلی چاٹنا لگے نوٹنگی میری پوری چالو تھی میں پہلے ایک گلاس دودھ لے کر آیا اتنی ہی ساری گاجروں میں لگ بگ پانچ کلو گاجروں میں ایک گلاس دودھ بڑا کمزور لگا میں نے ایک گلاس اور ڈال دیا اور میں اس دودھ کے ساتھ گاجروں کو بھونتا رہا بھونتا رہا بھونتا رہا میں گاجروں کو ایسے ہی بھون رہا تھا جیسے بھارتی جوان سیمہ پہ کھڑے ہو کے پاکستانی آتنگوادیوں کو بھونتے ہیں پھر میں نے اور دودھ ڈالا اس کے بعد باہر یہ آئی طاقت دینے کی جس کے لئے ضروری تھا کاجو کشمش اور خوشبو کے لئے الائچی میں نے پورے تن بدن سے الائچی کو کوٹا اور کیا کوٹا اور کیا ہی خوشبو آئی اس کے چھلکے میں نے چینی کے ڈبے میں ڈال دیئے تک ہی چائے پتی بناتے وقت چائے میں سے اور خوشبو آئے یہ بالکل وہی کام تھا جو گرہ کی گرہنیاں کرتی تھی میں نے سیکھا تھا اپنی ماں سے یہ حلوہ بنانا یہ سارے کام کو نہ سکھایا تھا مجھے میری ماں نے میں حلوہ بونتا رہا اور دیکھو حلوے کا کیا چہرہ آیا کہ کھا کے مزا ہی آ گیا لگ بگ میرا حلوہ تیار تھا اور میں بہت محنت کر رہا تھا میں تھک چکا تھا میری پیٹ کی بینڈ بدھ رہی تھی اور پیڑی میرا کون پی رہی تھی میرے پیچھے کڑی تھی اور دیکھو ہم نے کھانا مگایا باہر سے ڈال مکنی تھی بنے ہوئے پرانٹے تھے ساتھ میں اور پتہ نہیں کیا کیا تھا میں اب بھول گیا کوئی ہم کھانا کھا چکے پیڑی پوری تلین تا کے ساتھ حلوہ چبا رہی تھی اس نے تھوڑی شکرپا کر کے حلوے کا پرشاد مجھے بھی دیا لیکن اس کا حلوہ کھانا یہی نہیں رکا قریب قریب تین سو گرام حلوہ وہ کھا چکی تھی اس کے بعد بار یہی اپنی شکی جو کر رہا تھا منجن میں نے اس پر پوری نگائیں رکھی کی بچہ ڈھنگ سے برش کر کر آئے صبح ہو چکی تھی ناشتے کی تیاری تھی ہمارے گھر میں آج مدرہ سی کھانا بننا تھا ڈوسا ایڈلی اور افنیش پورے جوش میں تھا کیونکہ آج کھانا اس کی مرضی کا تھا ڈوسا اور موپلی کی چٹنی یہ ہم نے بنائی بہت ساری روا ایڈلی پاکٹ میں آئی تھی دہی ملایا بنا کے چھوڑ دی اور افنیش کی ممیانی کی بڑی پیڈی وہ بنا رہی تھی موپلی کی چٹنی اور چھوڑی پیڈی وہ دوسے تل رہی تھی ہم سب پریوار ساتھ بیٹھ کے بڑے مزے کر رہے تھے باتیں ہو رہی تھی ہلا گلہ ہو رہا تھا ایک ایک کر کے دوسے بھیلے جا رہے تھے اس کے بعد ہمیں پلیٹ میں سرب کری گئی ایڈلی اس چٹنی کے ساتھ یہ بڑے پتا جی امید جی اور افنیش یہ کھا رہے ہیں ناشتہ پیڈی اور میں گئے بزار یہاں بھی اندلیا کرسمس کے لئے فروٹ کیک کیونکہ امید شو بہت پسند ہے اور پیڈی لگ گئی اپنی عام زندگی کی طرح بہت ساری شاپنگ کرنے میں اس نے بہت کرچہ بھی کروایا چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے پوچھتی رہی یہ کیا ہے یہ کیا ہے پتا ہفتہ سب کچھ تھا بنگالیوں کے گھر میں مچھی نہ بنے ایسا ہو نہیں سکتا وہاں سے فٹا فٹ آیا مچھی لینے کے لئے دونے پیڈی سسٹرز لگی تھی ساگ کا کچھ کرنے میں اور مجھے نہیں پتا یہ کون سا ساگ بنا رہی ہیں کیونکہ یہ سرسو کا ساگ نہیں تھا مچھی کی دھلائی بھی ہو چکی تھی مچھی کا شنگار بھی ہو چکا تھا مطلب حلدی میرچ اور نمک ڈال کے اور اس کے ساتھ میں امید جی لگے تھے کچن میں اپنی ایکسپرٹیز دکھانے کے لئے کی گریوی کیسے بنتی ہے کھانا ہم نے بہت سوادش بنایا اس کے بعد پیڈی نے ٹیک آور کیا وہ لگ گئی کام کرنے کے لئے پیچھے دیکھیں گے پاپا اور ہمی جی دہ رہے تھے پیڈی نے پھر سے حلوہ نکالا پھر چبازن لگ گئی پورا پریوار بیٹھ کے حلوے کھانن لے رہا تھا اور سندیا کے سمیں اس کے بعد ہم نے بنائے چکن کے کباب کباب بہت سنتر تھے بہت سوادش تھے اور نیش ٹوٹ پڑا دیکھو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو سبسکرائب چاہیے بہت سارے ہمیں بہت سارے پیسے کما کے بہت سارا چکن کھانا ہے اور نیش کو کھلانا ہے یہ پورے کباب نیش کے لئے تھے کہے تھے دو پیڈی کے موں میں پانی آگیا اس نے سکھ دیئے چھے یہ دیکھو پوری پریٹ بھر کے کباب ساتھ میں دو فروٹ کیک کے پیسیز بھی ہیں اب نیش لگا تھا پوری مستی کے ساتھ وہ کھانا نپٹانے میں آپ جلدی سے اسی طرح ویڈیو سبسکرائب کرو اور انت میں دن کی جو ہم نے کیا گلگپے کے ساتھ پانی پوری لے کر آیا میں بہت سواد تھی پانی اتی اتھم تھا دھنیا پودینہ ہنگ والا پانی میٹی میٹی چھٹنی کے ساتھ پہلے پیڈی نے کھایا اور جو بچے ہوئے دو گلگپے تھی تھانی میں وہ میں نے نپٹائے میرے کو بڑا من کرا تھا کھانے کا اور مجھے کھا کے بہت آنند بھی آیا آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے آنند آیا ہو تو سبسکرائب کر دو پلیز سبسکرائب کر دو ہاتھ جوڑ کے دیکھو اسے سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو دوسروں کو شیئر کرو کہ دیکھو پیڈی کی دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے پیڈی اس کی بہن کیسے بھر کے کھانا کھا رہی ہے مجھے بکڑا رہی ہے دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد کل ملتے ہیں نے ویڈیو کے ساتھ